دوستگار سواگت آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابحسار شرمہ اور آج انڈیا کی بات میں ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں سال دو ہزار بائیس کی بڑی راجنی تے گھٹناوں کی اور اسے ہم تین وشیوں کی انترگت آپ کے سامنے پیش کریں گے میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارملیش اور ساتھ ہی کارکرم میں بھاشا اور ملیش اور میں آپ کو بتلانے والے ہیں کہ ہمارے حساب سے خبروں کے دنیا کے تین کون سے بڑے نام تھے جنہوں نے دیش کی دشا اور دشا تے کی مگر اب میں آپ کے سامنے وہ تین وشیوں پیش کرنے والا ہوں جس کے انترگت سامائت ہوں گی سال دو ہزار بائیس کی تمام گھٹنا ہے اور وہ تین وشیوں کون سے ہیں وشی نمبر ایک کیا دو ہزار چوبیس میں راہول گانڈی پردھان منتری نریندر موڈی کو چنوٹی دے پائیں گے وشی نمبر دو طاقتور ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے سامنے بونی پڑھتی سامویدھانک سنسٹھائیں اور وشی نمبر تین وائز آف ڈیسنٹ یعنی کی سرکار سے سوال کرنے والی آوازوں پر پہرا اور اگر ہوتی نفرتی آوازیں اگر ہوتا نفرتی میڈیا یہ سب ہوگا سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے راہول گانڈی کی راہول گانڈی نے اس سال آغاز کیا بھارت جھوڑو یاترہ کی کانگریس کے لیے ایک ماتر امید جس کے ذریعے وہ بی جے پی کو چنوٹی دے سکیں راہول گانڈی کیا پپو والی ایمیج سے باہر آ پائیں بڑا پرشن دوسرا بڑا سوال کیا اس کے بعد وہ پردھان منتری نریندر موڈی کو چنوٹی دے پائیں گے کیا بکھری ہوئی کانگریس کو سمیٹ پائیں گے یہ تمام چنوٹیاں ہیں تو کیا ہے اس بڑے وشای کا پنچ شروعات کرنا چاہیں گے ہم بھاشا کے ساتھ ابھی سار میرا بلکل صاف ماننا ہے جو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ راہول گانڈھی ان کے اوپر جو تھوپا گیا تھا پپو والا سٹیکر اسے اکھاڑنے میں سفل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کی راجنیتی چل رہی ہے جس طرح سے میڈیا میں دروی کرن ہے اس پر بھی بے باک رائے رکھ کر ایک نیتا کے طور پر جس کا ایک وسترط آئیڈیولوجی ہے وہ ایک جنتا کے سامنے پیش کر پائے ہیں کہ وہ بکلپ میں کیا دیں گے موڈی سرکار کے بکلپ کیا ہے یہ پیش کرنے میں ایک قدم آگے بڑھیں ہیں ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مطے پر میرا پنچ یہ ہے بھاشا کہ راہول گانڈھی بکلپ تب ہی ثابت ہوں گے اگر جنتا یہ محسوس کرے گی اور بہت ضروری ہوگا کہ جنتا کس طر پر ایک ایسا ٹرگر ہو ایک ایسا راجدی تے گھٹنا کرم ہو جو پردھان منطری ناریندر موڈی پر لوگوں کے وشواس کو کم کرے اور وہ تب ہی سمبھف ہو پائے گا اگر کانگریس دم خم سے پوری وشواس نیتا کے ساتھ اپنی راجدیتی کرتی ہے اور سرکار کو انہے مددوں پر گھیرتی ہے کیونکہ وہ یہ نہ بھولیں کہ پورا پرچار تنتر ان کے خلاف ہے پورا میڈیا بھی ان کے خلاف ہے اور ملیش جی آپ بتائیے کیا ہے اس خبر کا پنچ ابھیسار میں سمجھتا ہوں کہ راحل گاندھی نے اپنی پدیاترہ کے دوران ساماجی ستر پر لوگوں کو آکرشت کیا ہے سندیش دیا ہے کہ وہ واقعی بھارت جوڑنے کو لے کر نفرت مٹانے کو لے کر سیریس ہیں لیکن نریندر مودی جی جیسے بڑی طاقتور شخصیت کا مقابلہ یا ان کے سمکش وکلت وہ تبھی پیش کر سکیں گے جب جتنی پولٹیکل پارٹی سیکولر اور لوگتانترک کھیمے کی ہیں ان کو یونائٹ کر سکیں اور وپکش کی ایک ایک جڑ تصویر پیش کریں اور سوہم اس کو لیڈ کرنے کی چھمتہ حاصل کریں جو ابھی تک نہیں دکھائی دے رہی ہے تو ایک بات تو تیہ ہے راہول گانڈی جس طرح سے بولتے ہیں ڈرو مت جس طرح سے بغیر لاگ لپیٹ کے آر ایسس پر حملہ بولتے ہیں اس طرح کا ساحس آپ بھارتی راجنیتک پردرشت کے کسی راجنیتہ میں نہیں دیکھتے اروند کے جیوال آگے آتے ہیں بولتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ کامپرمائز کرتے ہیں ارے ممتاب اینر جی کو دیکھیں ممتاب اینر جی خوب لڑی مردانی والا حساب کتاب تھا مگر اب وہ کہتی ہیں ان کا تیوری پوری طرح سے بدل گیا ہے تو راہول گانڈی پوری طرح سے ویل ڈیفائنڈ سٹراتیجی کی تحت کام کر رہے ہیں خطرہ بھی ہے اس میں مگر ان کا فوکس صاف ہے بالکل اور مجھے لگتا ہے یہ پورا فوکس بنائے رکھنے کی وجہ سے ابھی سار کہ یہ سارے مدے زمین پر اترے ہیں جیسے مان لیجیے لال کلے پر جو ان کا بھاشن تھا جس میں انہوں نے سیدھے سیدھے میڈیا سے شروع کر کے کورپوریٹ پر گئے اور پھر نفرت پر آئے تو یہ ان کی ایک وچار دھارہ ہے یہ ان کا ایک انیلیسیس ہے جس سے آپ سہمت ہوں اسہمت ہوں لیکن وہ بہت اس پشت ہیں کہ نفرت 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 کون پھیلا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کا یہ کہنا کہ وہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہے ہیں یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کورپوریٹ لوٹ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں ریسے پر سوال اٹھا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو بنیادی سوال ہے بیروزگاری کا اسے سامنے رکھ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کنیا کماری سے لے کے دلی تک کی جو یاترہ ہے اس نے یہ دکھایا ہے جس طرح سے اتصاہ بھی لوگوں میں ہے آپ اس سے سہمت ہوں اسہمت ہوں کشمیر میں کم سے کم پولٹیکل پارٹی ساتھ آ رہی ہیں جو اپنے آپ میں ابھوت پورو ہے اگر ویسا ہوتا ہے اس سے ایک چیز لگتی ہے کہ وہ راجنیتی میں اپنا مدہ اور ایجنڈا کہ اس پر ہی پولٹیکس ہونی چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرناٹک میں واپس نفرت کی پولٹیکس شروع ہو گئی تو اس میں بہت ضروری ہے کہ راہل گاندھی کورپرٹ لوٹ کو نشانہ بناتے ہوئے بھیان رکھیوں بار بار بولتے ہیں اور اس کی ایک وجہ بھی ہے ہم یہ نہ بھولیں کہ راہل گاندھی کے خلاف جو کورپرٹ سازش ہے اس کی جو سازش رچی گئی تھی سال دوہزار دس میں جب انہوں نے نیام گیری پہاڑیوں میں جو باکسائٹ مائننگ کو لے کر ویدانت سمو آیا تھا اور اس وقت وہ آدیواسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو اسی وقت تمام عودیوں کی گھرانوں میں ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ارے کہیں یہ ویقتی انڈسٹرلائزیشن کے خلاف تو نہیں ہے اور تب ایک سازش رچی گئی تھی وہ پپو والا ایمیج بنایا گیا تھا مگر میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں یہاں پر ارمیلیش جی راہول گاندھی کے خلاف جو دش پرشار ہوتا ہے وہ سال کے آپ پورے سال میں دیکھئے سمرتی ایرانی سنسد میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتی ہیں بولتے ہیں کہ راہول گاندھی نے دنیا بھر کے لوگوں سے کہا کہ تم آؤ اور بھارت میں مہیلاؤں کا ریپ کرو جبکہ ہم اس بھاشن کو ساف طور پر جانتے ہیں جھارکھن میں انہوں نے کہا تھا کہ پردھان منطری کہتے ہیں میک ان انڈیا مگر جو مہیلاؤں کی سرکشہ کو لے کر حالات ریپ ان انڈیا جیسے ہو رہے ہیں تو اس کو لے کر دش پرچار پھر حالی میں یاترہ کو لے کر دش پرچار ان کی سب سے بڑی چنوٹی ہے اس دش پرچار سے لڑنا بلکل اور دیکھیں افواہ دش پرچار شریعتر یہ سب جو ہتھ کنڈے ہیں اس کو انگریجی میں آج کل ٹولکٹ کہا جاتا ہے تو یہ ویسے بی جے پی کا فیوریٹ ورڈ ہے یہاں بہت فیوریٹ ورڈ ہے تو یہ جو ٹولکٹ ہے یہ دراصل آر ایس اس اور اس کا جو رائنیتک فرنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کا بہت آجمایا ہوا یہ فارمولا رہا ہے اور آج سے نہیں برسوں برس سے ہم سب نے دیکھا ہے بلکل چھاتری جیون میں بھی دیکھا ہے باد میں بھی دیکھا ہے لیکن میں دراصل ابھیسار آپ لوگوں نے جو ابھی چرچہ کی اس میں میں ایک ہستک شیپ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے راہل گاندھی اس پورے شڑینتر کو یا جو بھی تنترین کا ہے اس کو تبھی ایکسپوز کر پائیں گے تبھی کاؤنٹر کر پائیں گے جب وہ یہ جو گوڑویل بنا رہے ہیں اب بنی ہے واقعی ان میں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک وکلپ کہ یہ آدمی کچھ کر سکتا ہے لیکن وکلپ کو دیکھنا اور وکلپ بننا دونوں میں فرق ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش بیہار مدی پردیش مہاراست بنگال یہ تمیلانٹ اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں کہ وہاں تو آلیڈی بی جے پی وہاں ہی نہیں ہے لیکن یہ جو صوبے دیش کے ہیں یہ بھارت کی لوگ سبھا کا سب سے بڑا حصہ بناتے ہیں سیٹوں کے حساب سے ان پردیشوں میں مہاراست کو چھوڑ دیا جائے جہاں جنئر پارٹنر کانگریس ہے اس کے علاوہ کہیں بھی کانگریس پارٹی مضبوط نہیں ہے بیہار میں بھی وہ تیسرے نمبر کی پارٹی ہے گٹمندن میں میری یہ چنتہ ہے کہ اگر کانگریس پارٹی اپنے کو راستری وکلپ کے روپ میں پیش کر رہی ہے اپنے نیتا کی اگوائی میں مودی جی کے ورد ایک سارتک وکلپ نرمان کی بات کر رہی ہے تو ان سٹیٹس میں اس کی کیا پہل ہے یو پی میں وہ جا نہیں رہے تین کیول تین جیلوں میں جا رہے ہیں اور ماف کیجے گا کیول پدیاترہ سے سنگٹن نہیں بن جاتا گوڈویل بنتی ہے آکرشن آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے آپ کی باتوں میں لوگوں کو یقین پیدا ہوتا ہے لیکن سنگٹن ایک الگ چیز ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور آرے سے سنگٹن میں یقین کرنے والے سنگٹن ہیں کانگرس سنگٹن کے بارے میں بالکل گول ہے آج تک پچھلے بیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سٹیٹس میں جب تک وہ اپنے الائی کے طور پر سیکولر ڈیمکریٹک فورس نہیں چنتے ان پر یقین نہیں کرتے وہ الائی کیسے نہیں میں کہہ رہا ہوں میں نے سنیے سنیے وہ الائی بنے گا کیسے آپ دیکھئے نا وہ اتر پردیش میں جا رہے ہیں اور اس سے پہلی اکھلیش آدھو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بی جی پی اور کانگریس میں کوئی فرق نہیں ہے اور اکھلیش کے بیان کے پیچھے کی بھی راجنیتی کو سمجھئے اکھلیش جانتے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤوں میں ان کے ووٹس اگر کوئی کاٹ سکتا ہے اگر ایک رسرجنٹ کانگریس ہوتی ہے تو ان کے ووٹس کیا چل رہی ہے یو پی چناؤ جو اس سال ہوئے اس میں جب میں گئی تب دکھائی دے رہا تھا زمین پہ کی بسپا کا ووٹر کہاں ہے کس طرح سے الانس ہو رہا ہے کس طرح سے سپورٹ ہو رہا ہے تو یہ جو اس سمیے کی رڑنیتی ہے بھاشپا اور رسز کی ابھیسار اور ملیش جی آپ بھی سہمت ہوں گے وہ دراصل دیش بھر میں جو باقی پارٹیاں ہیں ان کو اپنے سمرتھن میں بی پارٹیز کے طور پر یا جس طرح سے ممتہ کو انہوں نے کام ڈاؤن کیا ان کو بیٹھا دیا کہ وہ بھی پکش کے طور پر نہ اٹھیں کیسی آر پر لگاتار حملہ ہے ہم سب جانتے ہیں آندھ پردیش میں کس طرح سے کام چل رہا ہے تو یہ ساری جو ایک رڑنیتی ہے اس میں مجھے لگتا ہے بہت صاف ہے بیہار میں ان کا گڑ بندھن کیسے ہوگا نشچت طور پر بہت کٹھن پردیش ہے اور اب جو یاترہ شروع ہوگی تین تاریخ سے آگے تک وہ دراصل دو ہزار چوبیس کا روڈ میپ تیار کرے گی کیونکہ دو ہزار تیس میں نو راجیوں میں چناؤں ہیں ابھی سار اور نو راجیوں میں سیڈی فائٹ ہے ارمیلیج جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا بھی سیکیولر اور ڈیموکراتک فورس اس کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا مگر آپ ساتھ لے کر تب چل سکتے ہیں جب آپ لڑنے کا جذبہ دکھائیں اکھلیش شادو میدان میں اترتے ہیں اچھا چناب لڑتے ہیں مگر آپ کو بھی پتہ ہے لیٹ اترتے ہیں ممتہ بینر جی جہاسی گیران کی طرح میدان میں اتر جاتی ہیں مگر پھر اچانک جیسی ان کے وہ منتری کے گھر سے کروڑوں روپے پارت چاٹی جی جو گرل فرنڈ کے گھر سے کروڑوں روپے ملتے ہیں تو وہ اپنے تیور بدل دیتی ہیں تو دکت یہ ہے اور کیسی آر جس کی ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کیسی آر آپ جانتے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ان کے تیور آپ کو پتا تھے پہلے کیا تھے تو ایسے میں یہ سیکیولر ڈیموکراتک فورسز پہ راہول گاندھی کیسے نربھر کریں اور ان کی پرابلم یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا ان کئی راجیوں میں ان کی موجودگی نہیں ہے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کا سب سے بڑا یو ایس پی ہے سب سے بڑے فائدے میں بھارتی جنتہ پارٹی اسی لیے ہے کی کیونکہ کوئی دیکھیں ایک تو سب سے بڑی جو پرابلم ہے آج کی راجنیت کی کی جو لیفٹ پارٹیز ہیں ان کا ایک سٹرانگ بلوک نہیں ہے جس وقت یو پی اے ون بنا تھا آپ کو یاد ہوگا فیفٹی نائن ایم پیز لیفٹ کے پاس تھے فیفٹی نائن اور سرجید صاحب ہرکیسن سنگھ سرجید ایک سیمنٹنگ فورس بن گئے تھے یونٹی کے لیکن آج کی تاریخ میں راہول گاندھی ایک پاتر ہیں ایک کریکٹر ہیں جو کانگریس کو ریپریجنٹ کرتا ہے لیکن جو ایک سیمنٹنگ فورس ان پارٹیوں اور کانگریس کے بھی بن سکتا تھا وہ مسنگ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں جن سٹیٹس کی سرچہ بھاشا نے کی ہم نے کی آپ بھی کر رہے ہیں وہاں پر ضرورت اس بات کی تھی اور وہ آج سے نہیں 2019 کے بعد سے ہی کہ ایڈی اور سی بی آئی کا جو تنتر ہے جو ان سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کو توڑ رہا ہے مروڑ رہا ہے اس کے خلاف ایک مرچے بندی ہوتی اور کوٹ سے لے کر سڑک تک لڑائی ہوتی ایک آخری چیز میں کہوں گے کہ دیکھیں اسی لئے یہ بہت ضروری ہے جو یاترہ چل رہی ہے تاکہ ایک ویکلپک آواز کو زمین ملے کیونکہ مجھے لگتا ہے زمین پر اتر کے اور جنتا سے ملے بینا کیونکہ ساری سنستائیں جتنے ہیں وہ ایڈی اور باقی کے شکنجے میں ہیں اس میں بینا آپ سیدھے ہستک شیپ کیے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کے ڈسکیشن کر سکتے ہیں لیکن چناؤ میں اترنے کے لئے ضروری ہے کہ گودویل ہو اور بکلپ ہو ایک واقع میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میرا کہنا ہے کانگریس پارٹی کیسے یونائٹ ان سب کو ایک ساتھ کر لے کی آج کی استطی میں جتنی ریجنل پارٹی ان کو کہتی ہے ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے ویجن سپ ہمارے بائیس میں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے کہ بھارتی جنت پارٹی لگاتار طاقت پر ہوتی گئی مگر اس طاقت میں ایک اہم کردار نبھایا ان تمام ایجنسیز نے جس کے ذریعے اس نے اپنے ویپکش کو رون دا اور ان تمام چیزوں کے سامنے سامویدھانک سنستان اس تماشے کو دیکھتی رہی کچھ نہیں کیا انہوں نے اور بھارتی جنت پارٹی لگاتار طاقت پر ہوتی گئی کیا ہے اس مددے کا پنچ ارمیلی جی آپ سے شروعات کرتے ہیں اب ایسار میں سمجھتا ہوں کہ سی بی آئی کا اور ایڈی تو بات کی پرکریا ہے لیکن ان کا استعمال درپیوگ پہلے بھی ہوتا رہا ہے آزاد بھارت میں اور لیکن آج اور تب میں ایک بڑا فرق ہے کہ آج کلائمکس پر ہے ان کا درپیوگ اور ایڈی اور سی پرکریا میں اتار دیے گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ رائنیت کے کردار بن گئے ہیں تو یہ ایک بہت بھائیانک استعمال اس مطے پر میرا پنچ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ میں اتھا طاقت دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے رس کی ایک بنیادی سوچ ہے ہندو راشتر کا سریجن تب ہی ہو سکتا ہے جب ایک ایسے مہامانف کو پیچ خیل دراصل اسی کے چلتے ہو رہے ہیں بھاشا بتائیے کیا اس خبر کا پنچ دیکھ ابھی سار مجھے تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں بھارتی لوگ تنتر آزادی سے پہلے کی سٹیج میں ہم پہنچ گئے ہیں جہاں پر مانا جاتا تھا کہ انگریز کی طور پر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی بھی سنسطہ سے کسی بھی گلت کام کو چاہے چناؤ آئے ہو چاہے ایڈی ہو کہیں بھی چناؤتی نہیں ملے گی وہ اپنے مالکوں کے دھن میں ہی گانا بجائیں گے اور باقی لوگ تنتر کو اسی راہ میں چلانے کی یہ تمام چیزیں بتلا رہی کہ کیس کچھ نہیں تھا مگر کسی طرح سے ٹارگٹ کرو اور یہ میسیو اور بروٹل پاور ہے بی جی پی کی چناؤ آئیو پوری طرح سے خاموش ہے تمام الیکٹورل کوڈ آف کانڈاک کے وائیلیشنز کو لے کر دس اس بروٹل پاور اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا کوئی سمادھان نہیں ہے آپ نے بہت مہت پون نام لیا چناؤ آئیو دیکھئے بھارت کے لوگ تنتر میں جو تمام سنستائیں ہیں چاہے وہ ایک جیوٹیپ کی ہوں یا جوڈیشیری کی ہوں ان سب کا مہت ہے لیکن چناؤ آئیو کا تو بلکل چناؤ کرانے سے لے کر اور نتیجہ لانے تک میں اتنی مہت پون بھومکہ ہے کہ جس کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے چناؤ آئیو کیا ہے چناؤ آئیو کسی بہت تاناشاہی بھی دکھاتے تھے لیکن اس ویکتی نے ایک سنستہ کے ہیڈ کے طور پر چناؤ آئیو کو جواب دے اور جمعیدار بنایا لیکن آج کی ستتی ہے کہ چناؤ آئیو ٹھیک ویسے ہی بن گیا ہے جیسے cvi ہے جیسے ی ی ی ی ی ی ی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے کہا ہے جب تک سمویدھان سنشودھن جو نہ جانے کتنے کر جو شکتیاں ہیں وہ صرف ایک آدمی کے پاس نہ ہو راست پتی کے نام پر پردان منطری کو نام تو راست پتی کا ہے سمویدھان میں لیکن دراصل بھارت کے پردان منطری ہی نیوکت کرتے ہیں آیوکتوں کو میرا یہ ماننا آئے جب تک ویپکش کا ایک پرتنی دی جب تک جوڈیشیری کا ایک پرتنی دی اور جب تک سرکار کا ایک پرتنی دی تینوں نہیں آتے تب تک نیرواشن آیوک کی نصپ اور یہ آپ نے کہ سجیب و غریب بات ہے کہ سپریم کوٹ میں اس مددے کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے سپریم کوٹ نے کئی تلق تیور کو استعمال کیا آپ بے باقی سے اپنی بات کہیے آپ کٹ پتلی مت بنیے مگر ان observations کا فائدہ کیا ہے بھاشا جب فائدہ ہی نہیں کہ آپ observation کر رہے ہیں وہ فیصلہ اب تک آیا نہیں آیا کی نہیں آیا یعنی بڑے پیمانے پر جو demographic change ہے اسے اپنے پکش میں بھاشپا کرنے پر کیونکہ یہ 2022 راجیوں میں چناؤ ہے ابھی سار اور ہم 2022 میں نہ بھولیں کہ مہاراشتھ میں کیا ہوا تھا مہاراشتھ بتاتا ہے کہ سرکار اور ایڈی اتارو ہوتی ہے کسی سرکار کو چنی ہوئی سرکار کو جو قائدے سے چل رہی ہے اس کو کس طرح سے hack کیا جاتا ہے کس طرح سے بدھائک آسام لے جاتے ہیں اور سب کچھ ساری خرید فروخت ہو جاتی ہے اور سب 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 چیزوں کو ماسٹر سٹروک میڈیا بتاتا ہے پرورتن ندیش شالے کا جو کردار ہے سنجی مشرا کا جو کردار ہے میری خیال سے اس پر ایک لمبی گہن چرچہ کی ضرورت ہے اور جب بھی یہ نظام بدلے گا تو ان لوگ کو جواب دے یہ بنانا پڑے گا اب ایڈی کے سریعے دیکھئے انل دیش مک اتنے دنوں تک جیل میں رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے اسی طرح سے اب نواب صدیقی جو ہیں وہ جیل میں ہیں ستین رجین وہ جیل میں ہیں اور ان سب میں سمانتا یہ ہے کہ آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے اپنے وپخش کو یہ ایڈی نہیں ہے یہ سپاری لینے والے پیشے ور ہتیارے جیسے کردار نبا رہے یہ دیکھیں یہ اسی لیے ہے کہ ہماری جو سمویدھانکتہ ہے جیسے ہم نے شروع میں آپ نے چرچہ کی تھی سمویدھانکتہ ہماری ختم کی جا رہی ہے ہمارا سمویدھان کاغذ میں بند ہے وہ کیول شبد رہ گیا ہے اس کی کوئی ارثوتہ نہیں رہ گئی ویتی اوپر ہو جو جس کے آدیش پر پورا دیش چلے لوگ کے آدیش پر دیش نہ چلے لوگ نہیں کے ویتی اور یہ جو اس سنسطھائیں ہماری ہیں وہ بلکل ایک آدمی کے پرتیجواب دے ہیں سمویدھان کے پرتیجواب بلکل نہیں میں ایک اور چیز یہاں پہ بھاشا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہم شناو آئیو کی بات کر چکے مگر ہم ایک اور پہلو کی بات کر رہے ہیں بھیڑ تنتر کھڑا کرنا کیونکہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے پرچار کے ذریعے بھیڑ کھڑی کر رہے ہیں ان لوگ کے خلاف جن سے آپ اتفاق نہیں رکھتے ایسے لوگ کے خلاف جو غیر راج نیت ہیں یعنی کہ وہ فلم سٹار جو آپ کے کردار میں اور 2022 کا سب سے خراب دور یہ ہے کہ ایک فلم جو سینسر بوٹ پہلے پارت کر چکا ہے جس کا گانا بیشرم رنگ آ جاتا ہے وہ بھیڑ تنتر کے دباؤ میں آ کر اس گانے کے اوپر اس فلم کے اوپر کہتا ہے بھاشا میں آپ کو روک رہا ہوں ویسے ہم یاد دلا دیں یہ سجن کون ہے سینسر بوڑ کے پرموک ہیں پرسون جوشی اور یہ پرسون جوشی وہ ہیں جنہوں نے موڈی جی کا انٹرویو کیا تھا ایک فقیری ہے آپ اپنی کچھ اترتے ہیں دو سنس اور یہ بھیڑ صرف فلم سٹاس کے خلاف نہیں ہے آپ کے اور ہمارے جیسے پترکاروں کے خلاف ہے اتنی بدنامی اور آگے یہی بھیڑ ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر حملے لگاتار کرے اور کرائے اور ایک اور سنکٹ ہے کہ سنسر بورڈ کا مسئلہ ہے کل ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یا کسی کورٹ کا نام نہیں لے رہا ہوں عدالتوں میں ہونے والے فیصلوں کو بدلنے کا دباؤ بھی ڈالے اور پھر عدالتیں کہیں یہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف پوری کا مہم ہم دیکھ چکے ہیں کس طرح سے مہم چلا تو یہ فیوچر ٹینس میں یہ تو ہم بتا بھی دیجئے معاملہ تھا نپور شرما کا دو ججز نے بہت ٹلخ ٹپ پڑی ٹویٹر پر ٹرولنگ ہوئی اس کے بعد ان کے تیور ہی بدل گئے سممان ججز کے ارے ٹویٹر پر ٹرولنگ تو میں روز سامنا کرتا ساری کہانی ختم ہو گئی یہ نپور شرما بن جائے یہی نارمل بن جائے یہ اس کے بات ماننی ججز ٹویٹر ٹولنگ سے تھوڑنا گھبرا سکتے ہیں شرما میں دعویٰ کہہ رہی ہوں درشک بھی جڑا دیکھیں کہ نپور شرما والے اپیسوڈ کے بعد کتنے معاملوں میں کوٹ کے ججز نے یہ ہمت دکھائی کہ وہ اس طرح کے رائٹ ونگ اپ شرما وہ بھاچپا کی پروکتہ جسے بی جے پی نے فرنج ایلیمنٹ بتایا تھا یعنی باہری ستح پہ بیٹنے والی بھڑکاؤ بیان دینے والی شخصیت جو بی جے پی کی پروکتہ ہے اس پر آج چینل کا جو دنگائی آنکر ہے وہ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا زبیر جیل میں تھے جو کی فیکٹ شکر ہیں ان کے خلاف کوئی معاملہ سامنے اُبھر کر نہیں آیا مگر نپور شرما جن کے بیان سے بھارت کی ساک انتراشری طور پر کٹی اس کو لے کر ایک طرح سے کوئی کہیں سے کچھ سنگیان نہیں لیا گیا اور اسی لیے اب ہم رک کرنے والے ہیں اپنے تیسرے وشہ کا اور وہ تیسرا وشہ کیا ہے کہ ہم نے سال دوہزار بائیس میں دیکھا کہ سرکار سے سوال کرنے والی آوازیں ان پر پہرہ بڑھا ہے ساماج کار کرتا بغیر کسی کارن کے جیل میں بند ہیں سٹین سوامی ان کی تو موت بھی ہو گئی اب خبر یہ آتی ہے کہ صاحب کس طرح سے ان کے لیپ ٹاپ کو ہیک کر کے اس میں جانکاری ڈالی گئی اور اسی جانکاری کے آدھار پہ جیل میں تھے مگر سمانہ انتر طور پر جہاں وائز جو نفرتی آواز ہیں نپور شرمہ کی میں مثال آپ کو دے چکا ہوں اس کے علاوہ کپل مشرا جیسے پروکتہ ہیں بھاچپا کے نیتا ہیں بھڑکاؤ بیان دیتے رہتے یعنی کی جو نفرتی آواز ہیں وہ سال 2022 میں مضبوط ہوئی ہیں کیا ہے اس خبر کا پنچ بھاشا بتائیں دیکھیں میرا ماننا بہت صاف ہے میڈیا ایک طرح سے اس ساری نفرتی بریگیٹ کا بھوپو بن گیا ہے جو کورپوریٹ میڈیا ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ دن دہاڑے صبح شام صرف نفرت اور نفرت اڑیلتا ہے اور اسی کے ساتھ جو لوگ ویروض میں سور اٹھا رہے ہیں انہیں راشت ویروضی سے لے کر ہندو ویروضی سے لے کر کسی کے بارے میں کچھ بھی خبر چلانا وہ اپنا بنیادی حق سمجھ نے لگ گئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ 2022 میں اس طرح سے نفرت پر تھپا لوگ تنتر میں لگ رہا ہے اب اس مدنے پر میرا پنچ یہ ہے بھاشا کہ کہ نہ کہ عدالتوں نے ہمیں مایوس کیا ہے عدالتوں کو سوو موٹو اس نفرت پر کاروائی کرنی چاہیے خاص کر تب جب میڈیا اسے پھیلا رہا ہو عدالتوں نے اپنی طرف سے کچھ پہل بھی کی مگر وہ کہا گئی وہ غائب ہو گئی اس لیے عدالتوں کو کردار اس معاملے میں بہت مایوس بھرا رہا ہے میرے حساب سے اگر ماننی اجازت مجھے حجازت دیں بات کہنے کی آپ کے حساب سے ارمیلیش کیا ہے سمدے کا پنچ دیکھیں جو جو ستہ ہے اس کی جو نرنکشتہ ہمارے سماج کے اندر بھی نفرت ہے اور یہ نفرت صدیوں سے رہی ہے جب تک اس کو ہم کاؤنٹر کرتے تب تک اپنے دیش میں سوشل میڈیا کا یہ وشال آکار سامنے آیا اور آج سوشل میڈیا جتنی کرانتی میں کام کر رہا ہے جتنا بدلاؤ کے لیے کام کر رہا ہے اب آج صبح میں ایک ویڈیو سن رہا تھا اس میں تھا کی کیسے قرآن میں ٹی وی دیکھنا منا ہے میں تو دنگر آ گیا ٹی وی تو آیا کب اور قرآن لکھا کب گیا چلیے مگر دیکھتا رہا کہا جائے بھاشا یہ بہت ہی دھراؤنی ستھی ہے آپ بہت ہی مشکل دھاراؤ میں کسی کو جیل میں بند کر دیں اس ویقتی کی عمر گزر جائے گی خاص کر اگر کوئی ایسا ویقتی ہے جو آپ کی راجنیتی کے حساب سے فٹ نہیں بیٹھتا اگر وہ الف سنکھک ہو دلت ہو تو سماج بھی اگر ہو کر اس پکش میں آواز نہیں بلند کرتا اوپر سے چونکہ ایک ویقتی کا مہمہ منڈن کیا جا چکا ہے تو کوئی بھی جو اس کی آلوش نہ کرتا آپ اسے برباد کر سکتے ہیں سدھا بارجو رہا ہوئی صدیق اپن دو سال سے بنت کرنا آدیش آیا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں آپ کے سامنے اور یہ اپنے آپ میں خوفناک نظر آ ہے اور دیکھئے مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی پترکار بددجیوی سوشل ایکٹیویسٹ کے بعد راجنیتہ جو لوگ پروکتہ ہیں دوسری پارٹیوں کے ساکیت گوکھلے کو دیکھئے کس طرح سے ان کو تین بار ایرس کیا جاتا ہے میرا ماننا یہاں بہت صاف ہے کہ یہ ایک نیا نورمل بن گیا ہے میں تین نام آپ کے سامنے لیتی ہوں عمر خالد کو کس طرح سے ایک دانف چہرہ بنا کے ابھی بھی چناؤ میں استعمال ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے ساتھ جاتا ابھی بھی ہوتا ہے صدی کپن ہم سب جانتے ہیں کہ پترکار وں کے حال 42 پترکار جیل میں کس کس ستھی میں گئے یہاں پر وہ الگ بات ہے اور تیسرا جو سب سے بڑا چہرہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے جن کے اوپر ایڈی کی ریڈ سے لے کے ساری چیزیں اور وہ سب سے بڑے لوگ تنتر کے خطرے اور ابھی جس طرح سے دیپی کا پادوکون اور شاہر خان کو نشانے پہ لیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کو بھی جو ان کے سیٹ پیٹرن میں ثابت نہیں ہوتے یا جن کا ویروت کرنے بہت انہیں بڑھت حاصل ہو جائے گی وہاں پر آپ دیکھئے کہ سرے آم سب کے سامنے یہ وائس آف ڈسینٹ بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے میتاب بچن کو بھی اس طرح سے نشانے پر لیں جس طرح باچیت سامنے آ رہی ہے تو کسی بھی روپ میں کوئی اور رنگ کوئی اور سور مگر سامنانتر طور پر کیا ہو رہا ہے اور بلے جی کی کئی جو کھلے عام نفرت کی وقالت کرتے ہیں اور یہ نفرت کی وقالت کسی گلے کچھے میں نہیں کر رہے ہیں یہ دلی میں کھڑے ہو کر دیش کی راڈھانی میں کھڑے ہو کر جنتر منتر جیسے پاون ستھان پر کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کی جاتی ہیں دلی پولیس اس میں کچھ غلط نہیں دیکھتا ہے اور سب سے شوکنگ عدالت سوو موٹو اس پر نوٹس لے سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی لمبی وقت تک جیل میں نہیں ہے مطبع imagine کی جی مطبع ویسے تو آپ کھولے عام اگر ٹیکس بک سیڈیشن کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کے بیانات ہیں اور یہ نفرت بغیر نیانتر نبی لاغ آگے چل رہی ہے سبجی کاٹنے والے چھوڑے کو اس طرح تیز کرو کی اور کام آ جائے اس طرح کی بات کرنے والے لوگ بھی بھگو ہمارے موڈی جی نے کہا کہ میں دل سے ماف نہیں کر پاؤں گا ٹکٹ مل گیا ٹکٹ مل گیا دیکھیں میرا یہ سوچ ہے جو رائنیتک سکتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سانگٹھنک سکتا ہے جو بات کر رہے چلت رہن چلتا ہے پہلے عمر خالی کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا بتا جاتا ہے پہلے ان کو راکش بتا جاتا ہے پہلے ان کو دیش دروہی بتا جاتا ہے اور پھر ان کے خلاف یوے پی آج جاتا ہے تو یہ جو ابھیان پورا ہے اس کے پیچھے جو شکتی ہے وہ سانگٹھنک سکتا کی ہے ان کے پاس سنگٹھن جو ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے دیکھیں آج کی جو یہ اُبھرتی ہوئی نیرنگ کشتہ ہے یا ایک سیمی فاسس ٹیرر جو آپ دکھائی دے رہا ہے پورے سماج کے سامنے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سانگٹھنک طور پر مضبوطی جروری ہے اور آپ جانتے سب سے سب سے دکھت بات یہ ہے کہ عدالت بھی جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ سماج کی ساموہ چیتنا اور سماج کیسے سوچتا ہے اس پر فیصلے دیتا ہے بجائے کی تتھیوں پر فیصلہ دیا جائے اور ابھی سار ایک چیز میں اور کہوں گے کہ جب ہم نفرت کی بات بات کر رہے ہیں ایک چیز جو گر بڑا جاتی ہے کہ 2022 کی ہم بیویچ نہ کر رہے ہیں آپ دیکھئے 2022 کس لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے عام ناغرک کے لیے مہنگائی کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ دوسر سے لے گھی پر 50 روپے کا دام بڑھتا سے کمپیٹ کر رہے ہیں جو انتراشتھی مابدند ہیں یہ 2022 میں دین ہیں جہاں پر اناج گائب ہے ویروزگاری ہے اور یہ سب ہٹا کر چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اور پورا دیش صرف ہندو مسلمان اور جہاد کے بارے میں بات کریں اب جاتے جاتے شو کو ہم یہی ویرام دینا چاہیں گے مگر جاتے جاتے ہم تین وں آپ کو بتلانے والے ہیں کہ ہمارے حساب سے خبروں کی دنیا میں تین بڑے نام کون سے رہے جنہوں نے دیش کی دشا اور دشا کو تہہ کیا شروعات میں اور ملیجی سے کرنا چاہوں گا توریت آپ بتائیں تین کون سے نام آپ کے حساب سے آتے ہیں ذہن میں یہ مانوں گا کہ ایک تو اس دیش کے پردھان منتری اور جس راجنیت کی حمالوش کر رہے تھے ابھی اس کو سیمبلائز کرنے والے نریندر مودی جی دوسرا جو ایک بڑا کردار اوبرا ہے سیاست میں جس کو ہم سوچ رہے کہ وہ شاید سچ مچ ایک پولیٹیکل بڑے پلیٹ فارم کے طور پہ جو جنتہ کی شکتی کا ایک دھروی کرن اوبار سکتا ہے وہ جیسے دو ہزار ایک کسر میں بلکل آخیر میں انہی دنوں جب ہم بات کر رہے ہیں نام بتائیے نام بتائیے کسان آندولن کا جو نترتو تھا اس نے دیش کو دکھایا تھا کی کیسے پریسر میں جنتہ کے آکر ستتا کو بھی اپنا بڑھ سکتا ہے بھاشا بتائیے تین نام جی دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایڈی دکھائی دیتی ہے مجھے جس نے دیش کی راجنیتی کو بہت بڑے پیمانے پر پر پہلے ایڈی دوسرا راہل گاندی نشیط طور پر دو ہزار بائیس جہاں ختم ہو رہا ایک سمبھاونہ کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں اور تیسرا بڑا نام نشیط طور پر موڈی جی ہیں کیونکہ وہی سر ویاپی ہیں اور چاہے نفرتی بریگیڈ ہو یا آرت ویوست تھا کا ڈوبنا سب ان کے کندوں پر ہے اور میرے حساب سے تین جو بڑے نام جنہوں نے دیش کی دشا اور دشا کو تیہ کیا دو ہزار بائیس میں یا تیہ کرنے کی قابلیت رکھتے تھے یقینا پردھان منتری نیومیرو اونو کوئی چنوٹی نہیں فیلحال انہیں اور اسی لیے دوسرے نمبر پر راہول گاندی ہیں جو تمام پرتکول حالات میں انہیں چنوٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور تیسرا نام آپ کو چونکائے گا مگر کم سے کم تھوڑی سی حمد دکھائی دیتی ہے جب سپریم کوٹ کو اب بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے سوو موٹو کئی مام لو مگر اس لیے یہ میرا تیسرا نام ہوگا خبروں کی دنیا میں بہت شکریہ اور ملیش جی اور بھاشا آپ سب کو سال 2022 میں امید کرتا ہوں آپ کا اچھا گزرا ہوگا اور 2023 شاندار رہے ابھی